بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامن اکرام کو السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بدلاؤں گا خوشک ملتانی مٹی کو کس طرح سے تیار کرنا چاہیے زیادہ اچھا رزر لینے کے لئے اگر آپ کی سکن خوشک ہے تو آپ کو اس ملتانی مٹی میں کیا چیزیں مکس کر کے اس کو ایڈ کر کے تیار کرنا چاہیے اور اگر آپ کی سکن آپ کا فیس جو ہے وہ نارمل ہے تب آپ کو اس ملتانی مٹی کو کس طرح سے تیار کرنا چاہیے کیا چیزیں اس کے اندر شامل کرنی چاہیے اور اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تب آپ کو اس کریم کے اندر کیا چیزیں ایڈ کر کے اس کو تیار کرنا چاہیے جو خوشک ہوتی ہے اور جو خوشک ہوتی ہے وہ تیار شدہ بزار سے جو ملنے والی ملتانی مٹی ہے ہوتی ہے اس سے بہت حادثہ کریے بہتر ہوتی ہے سو فیصد اس مٹی کی نسبت اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز مکس کی جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دیر تاکر جگہ نہ خراب نہ ہو جائے خشک نہ ہو جائے لیکن یہ چونکہ پہلی خشک ہوتی ہے تو اس کو آپ لوگوں کو خود گھر پر جو ہے نہ تیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کریمز وغیرہ استعمال نہ کریں کوئی فیشر بغیرہ استعمال نہ کریں جسٹ آپ وائٹننگ اپنے فیس کو گورا کر ساتے ہیں ملتانی مٹی کی مدد سے بھی جی ہاں ایسا بھی ممکن ہے لیکن ایسا کیسے ممکن ہے آپ کو اسی ویڈیو کی جو ہے نہ وہ اسی ویڈیو میں آگے چل کر بتا دی جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی بقاعدہ تفصیل میں بڑھیں میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا جو میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں سے آپ سبسکرائب کریں گے اس کے ساتھ ہی بیل کا گنٹی کا نشانہ ہے اس کو بھی ضرور دبادیا کریں اس کا فائدہ جی ہوگا کہ جتنی بھی میری نئی ویڈیو آئیں گے ان کے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں گے اور آپ بروقت میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی دوستو آپ لوگوں کو سامنے پڑی علیزہ گولڈ والوں کی وائٹننگ ملتانی مٹی نظرہ آ رہی ہوگی یہ ملتانی مٹی اور بھی کامپنیز کے ہوتی ہیں لیکن یہ میں اس لیے دکھالا رہا ہوں کیونکہ علیزہ والوں کی کچھ پروڈیٹ ہم نے سیل کی تھی جنہوں کا بہت ہی زبردست ریزلٹ ملا تھا علیزہ والوں کا فیشل علیزہ والوں کی بلیچ کریم ہمیں اس کا بہت زبردست ریزلٹ ملا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر آج کی ویڈیو میں علیزہ گولڈ والوں کی ملتانی مٹی یہاں پر رکھی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ملتانی مٹی ہے یہ کیمیکل سے بلکل پاک ہوتی ہے اور ملتانی مٹی کیمیکل سے پاک چہرے کے لیے قدرتی توفہ بہت ہی کمال کی بہت ہی زبردست یہ پروڈیٹ ہے اور یہ آپ کو پاکستان میں کسی بھی جگہ سے تیس سو روپے کے اندر مل جاتی ہے بہت ہی کمال کی بہت ہی پروڈیٹ ہے ابھی آپ لوگوں نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو سکپ نہیں کرنا مکمل توجہ سے سننا ہے کہ کس طرح نے اس کو تیار کرنا ہے دوستو جو ملتانی مٹی ہے اس کو آپ پہلے اس کے تھوڑے سے فیادے بتا دیں کہ اس خاص ملتانی مٹی میں قدرتی جڑی بوٹی ہاں اور مینرلز اور نہ بتاتی اجزاء ہے جو اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں یہ علیزہ گولڈ کمپنی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے نا یعنی قدرتی اجزاء جڑی بوٹی ہاں اور مینرلز جو ہیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں جو کہ آپ کے چہرے کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود میل وغیرہ اور جو زائد چکنائی ہوتی ہے جلد کی اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے بغیر آپ کی جلد کو خوشک گئی ہے داگ دبوں اور نشانات کو بھی ختم کر دیتی ہے اور آپ کی سکن کے اندر آپ کے فیس کے اندر اس کے خلاف ایک قدرتی مدافت پیدا کرتی ہے آپ کی سکن کے اندر داکہ وہ جو اس طرح کے جو بھی داگ دبے اور نشانات وغیرہ ہیں اس طرح کے جو قدرتی اجزاء اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں وہ گوتے مدافت پیدا کرتی ہیں آپ کے فیس کے اندر اور یہ ملتانی مٹی جو ہے اس کو آپ ہفتے میں ایک سے دو دفعہ استعمال کرتے رہیں تو آپ کے فیس سے بلکل داگ دبے اور میل وغیرہ بلکل صاف کرتی رہے گی ابھی آتے ہیں اس کو تیار کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے تیار کس طرح سے کرنا ہے دوستو اس ملتانی مٹی کو تیار کرنے کے لیے یاد رکھئے کہ اگر آپ کی جلد خوشک ہے ساتھ سے پہلے میں بتا رہا ہوں خوشک جلد کے لیے کہ اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے دوستو آپ نے اس کے اندر دودھ اور روگنی بادام کے چند کترے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یعنی کہ خوشک جلد والے جو ہے وہ اس کے اندر دودھ مکس کریں گے اور دودھ سے اس کو مکس کرنے کے بعد روگنی بادام جو ہے وہ اس کے اندر چند کترے اس کے مکس کر لیں تو آپ لوگ اس کو بعد میں استعمال کرنے لگا لیں اپنے فیس پار اور پندرہ میرے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آتے ہیں نارمل سکین والوں کے لیے کہ اگر آپ کی سکن نارمل ہے تو تب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے نارمل سکین والے جو ہے نا اس کو ارکے گلاب کے اندر مکس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گاجر آپ لوگوں کو بتایا کہ سردیوں میں جو ہے نا یہ اگر آپ سردیوں میں استعمال کریں تو سردیوں میں گاجر جو ہوتی ہیں یہ باری سکین کے لیے بہت ہی زبردست ہوتی ہے کھانے آپ اس کو اگر کھاتے ہیں تب ہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ گاجر کا جوس نکال کر اس ملتانی مٹی کے اندر مکس کر کے لگاتے ہیں تو آپ کی سکین کو انشاءاللہ چار چاند لگ جائیں گے آپ کو مزید زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا اور یہ ہوگا نارمل سکین والوں کے لیے ابھی آتے ہیں آئلی سکین والوں کے لیے کہ اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو تب آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے دوستو آئلی سکین کے لیے اگر آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر لیمن یا اورنج جوس یعنی کہ لیمن جوتا ہے اس کو کٹ لیں اور اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کا جو جوس ہوتا ہے اس کو نکال لیں یا اگر آپ کو لیمن نہیں مل رہا تو آپ اورنج لے لیں سردیوں میں تو اورنج آم مل جاتے ہیں لیکن گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں لیمن آم مل جاتے ہیں تو اب لیمن یا اورنج ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا جوس نکال کر وہ اس کے اندر مکس کر کے اپنی آئلی سکین کے لیے استعمال کریں گے تو تب آپ کو فائدہ ہوگا یہ تھی وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو کوئی دوسرا آپ کو کسی پازر میں یا کوئی شو والا نہیں بتائے گا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس طریقے سے کے مطابق ہم نے اپنے کافی کسٹمر پر اپلائی کروایا ہے اسی طریقے کے مطابق ان کو اس کا زیادہ اچھا ریزلٹ ملا ہے تو آپ بھی میرے کہنے پار ایک دفعہ اسی طریقے کے مطابق استعمال کر کے دیکھئے گا ایک مہینے دا کر استعمال کیجئے گا پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ملا ہے وہ آپ اس کو ایک مہینے کے اندر آٹھ دفعہ استعمال کریں گے یعنی کہ ایک ہفتے میں دو ٹائم آپ نے دو دفعہ جو انہوں نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو کوندر ڈیسائیڈ کر لیں آپ ایک دن چھوڑ کر دو دن چھوڑ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ ضرور استعمال کرنا ہے اپنے ایک مہینے تا کرو پھر دیکھنا ہے کہ کیا کمال کا زبردستہ پر ریزلٹ ملا ہے ملیں گے اپنی دوستو اگلی ویڈیو میں تاوتہ کے لیے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ